بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے متعدد قسمیں کھائیں متعدد کاموں کی اب اس کو یاد نہیں کہ کتنی قسمیں توڑی ہیں اب وہ کتنے کفاریں دے گا یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ نے در ادھالتے سمجھنا ہے قسم کا مسئلہ ہے میں قسم کے بارے بتاؤں گا اور اس کے کفارہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کتنا کفارہ ادا کرنا ہے دیکھیں ایک آدمی قسم کھاتا ہے ایک کام کے لیے مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج کے بعد پان نہیں کھانا اس نے اب پان نہیں کھانا کی قسم کھالی کہ میں قسم کھاتا وہ پان نہیں کھاؤں گا اب اس نے پھر دوبارہ قسم کھالی پان نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے نا اب وہ اس نے ابھی تک قسم توڑی نہیں ہے یعنی کہ ابھی توڑنے سے پہلے پہلے اس نے پانچے قسمیں کھالی ہیں میں پان نہیں کھاؤں گا میں پان نہیں کھاؤں گا قسم کھاتا پان نہیں کھاؤں گا قسم کھا تو پان نکھاؤں گا اگر اب وہ پان کھا لیتا ہے تو اس کے قسم ٹوٹ جائے گی یعنی کہ ایک ہی کام کے لیے متعدد اس نے قسمیں کھا لیے اگر وہ بندہ متعدد قسمیں کھا مثال اسے پر یوں کہتا ہے قسم سے میں پان اللہ کی قسم میں پان نہیں کھاؤں گا پھر اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں فلاں کا گھر نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم میں وہ نہیں کروں گا یعنی کہ متعدد کام ہوگی کہ ایک قسم اس نے کھا لیے اب جتنی قسمیں اس نے کھائی ہیں اگر وہ توڑے گا اتنے ہی کفار ادا کرے گا بہت سمجھا گئے اگر ایک ہی کام کی اس نے متعدد قسمیں کھائی ہیں بغیر توڑے تو ایک ہی قسم کا کفار ادا کرنا پڑے گا اگر اس نے متعدد قسمیں کھائی ہیں یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم پان نہیں کھاؤں گا کھالیتا ہے کھانے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر قسم کھالیتا ہے اب جتنی قسمیں تھوڑی ہیں اتنی ہی اس کو کفار ادا کرنے پڑیں گے متعدد قابوں کے متعدد قسمیں کھائی ہیں تو ایک ہی قسم کا کفار ادا نہیں ہوگا الگ الگ قسمیں اب بعض ذرات یہ کہتے ہیں ہم اتنی قسم کھالے میں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قسمیں کھائی ہیں بھائی آپ ایسے کریں آپ تھوڑا سا غروف فکر کریں ذہن میں دماغ لگائیں کہ کتنی قسم میں نے کھائی ہیں کتنی قسم میں اس نے توڑ دیئے یعنی کہ دماغ میں سوچیں اب جتنا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آ جائے کہ بھائی میں نے تنی فلاں موقع پر کھائی تھی فلاں کھائی تھی فلاں کھائی تھی اگر آگیا ٹھیک ہے ورنہ یہ سوچیں کہ میں نے غالی مقمار کیا ہے اگر آپ کا غالی مقمار یہ ہے کہ میں نے کوئی دس قسمیں کھالی ہوگی تو پھر آپ دس قسموں کا کفارہ دے دیں اگر آپ کو یقین نہیں آرہا کہ میں نے دس کھائی ہے بیس کھائی ہے اب جو زیادہ غالی مقمار ہے بس اس پر عمل کر لیں زیادہ غالی مقمار ہے کہ دس کا تو دس کا کفارہ دے دیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے اول دو قسموں کے بارے میں سوچیں کتنی قسمیں کھائی ہیں اگر اس کو یاد نہیں آرہا تو پھر وہ اندازیں کے مطابق کہہ دیں کہ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی قسمیں کھائی ہو جہاں اس کا زیادہ دل مطمئن ہو اگر زیادہ دل مطمئن اس کا یہ ہو رہا ہے کہ میں نے دس قسمیں کھا لی تھی اب وہ دس قسمیں بس ایک دو کا زیادہ دے دیں یعنی کہ جہاں دس قسمیں ہیں وہاں پر گیارہ بارے کا کفارہ دے دیں تو یہ ہے اگر متعدد قسمیں کھا کے وہ بھول چکا ہے ٹھیک ہے تو اول تو یاد کریں یاد نہیں آرہا پھر غالی مقمار پر عمل کریں اب آتا ہے کہ اگر وہ قسم کھات لیں توڑ دیں اب اس کا کفارہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائیں یا ان کو صدقت الفطر کے بناور پیسہ دے دیں اگر آپ کیا کہتے ہیں گندم کا اعتبار سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو پولے دو کلو گندم کا اعتبار سے اس کو دس مسکینوں کو آپ یعنی کہ دس صدقت الفطر کے حوالے سے پیسے دے دیں آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ جو دیں گے تو پھر اس کو آپ دبل کر لیں آپ گندم کو ٹھیک ہے تو یہ ہے مثلہ کہ قسم کا کفارہ اس کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد اس کو اگر کوئی غریب ہے قسم کا کفارہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ تین روزے رکھیں لگتار تین روزے رکھیں ایسا نہیں کہ دو روزے رکھیں چھوڑ دی لگتار اس کو تین روزے رکھنے کر رکھنے پڑیں گے تو ناظرین کبھی بھی کوئی کام کریں قسم والا کام کریں تو فورا قسم نہ کھا لیں سوچ سمجھ کر قسم کھا کریں اللہ کی آج ہر بندہ بات بات پر قسم کھا لیتا ہے دعا ویاد رکھیں اللہ اللہ کیمی کو تیمہ فرمائیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ